اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجلہ چینل اور ہم آئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک خصوصی ریپورٹ کے ساتھ حکومت پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان کے سب سے بڑے سنتی یونٹ پاکستان سٹیل میلز کے تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر عمل درامت وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ممکن ہو سکے گا لیکن سٹیل میل کے ملازمین نے حکومتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس کی سماعت نو جون کو ہوگی فیصلے کے تحت ملز میں کام کرنے والے تمام نو ہزار تین سو پچاس ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا اس مقصد کے لیے ملازمین کی واجب الادارکم کی ادائیگی کے لیے بیس ارور پہ مزید جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے سٹیل میل ملازمین کی تنظیم کا دعویٰ ہے کہ حکومت سٹیل میل کی نجکاری کے بغیر بھی اسے چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے لہٰذا ملازمین کو بے روزگار کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے معاشی مہارین کا کہنا ہے کہ حکومت کو سٹیل میل کی احساس فرخت کرنے کی بجائے صرف انتظامی کنٹرول نیجی شعبے کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ ملازمین کے روزگار کا تحفظ ہو سکے جمعیرات کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات اور آپزرویشنز کی روشنی میں کیا گیا ہے واضح رہے کہ پاکستان سٹیل میلز میں دو ہزار پندرہ سے پیداوار مکمل طور پر بند ہے جبکہ خراب معاشی صورتحال کے باعث دو ہزار تیرہ سے حکومت کی جانب سے ملازمین کو تنخواہوں اور دیگر مرات کی مد میں اب تک پچپن ارب روپے سے زائد کی رقم ادا کی جا چکی ہے پاکستان سٹیل میلز دو ہزار آٹھ تک اپریشنل منافع میں تھی جس کے بعد اب بارہ سالوں میں خسارہ تین سو ارب روپے تک جا پہنچا ہے مل کے ذمہ دو سو تیس ارب روپے کے قرضے بھی الگ سے واجب الادا ہیں اس کے علاوہ ڈیلرز ریٹیلرز اور ملازمین کے واجیات بھی پچاسی ارب روپے سے زائد ہو چکے ہیں اس سے قبل حکومت رمہ برس جنوری میں یہ اعلان کر چکی تھی کہ سٹیل میلز سمیت چھے دیگر اداروں کی نشکاری بھی کی جائے گی پاکستان سٹیل میل کارپوریشن سٹیک ہولڈرز گروپ کے کنوینئر ممریز کان کی جانب سے وزیراعظم کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سٹیل میلز کو پوچھنے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے معاشی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے جبکہ حکومتی موقف کو دیکھا جائے تو وفاقی وزیر برائے سمت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا تھا کہ سٹیل میل ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے ملازمین کو نوکریوں سے برخواست کرنے کے بعد اس کی نشکاری کی جائے گی ان کے بقول دوہزار آٹھ سے مختلف حکومتوں نے ادارے کو نوے عرب روپے کے بیل آوٹ پاکیج اور دیگر سپورٹ فرہم کی تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سٹیل میل کا خسارہ 176 عرب روپے ہو چکا ہے حماد اظہر کا کہنا تھا کہ مل کے ذمہ واجب الادا کرزا 210 عرب روپے سے بھی بڑھ گیا تھا دن بہ دن اس پر سود کی مد میں اضافی اخراجات تھے اسی طرح 70 کروڑ روپے مہانہ حکومت کو تنخواہوں اور سود کی مد میں ادا کرنا پڑتے تھے ان کا کہنا ہے کہ سٹیل میل کے ملازمین گزشتہ کئی سالوں سے کام نہیں کر رہے اس لئے انہیں 23 لاکھ روپے فیکس کا پیکیج دینے کے بعد فارق کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا جب سٹیل میل کے پاس ملازمین کی تعداد 30 ہزار تھی جن میں سے بیشتر کے ریٹائر ہو جانے کے بعد اب ملازمین کی کل تعداد 9 ہزار کے لگ بگ رہ گئی ہے لیکن ان کے بقول ایک بند مل کے ملازمین کی تنخواہوں اور واجبات کی ادائیگی کے لیے بھی حکومت کو عرب روپے خرچ کرنا پڑ رہے تھے جس پر سپریم کورٹ نے بھی تاجب کا اظہار کیا تھا حماد ازر نے اس بات سے اتفاق کیا کہ حکومتوں کی جانب سے بارہا امداد اور بیل اوٹ پیکیج کے بغیر سٹیل میل کی بحالی کو ممکن نہ بنانا اس کے ملازمین کا قصور نہیں بلکہ اس کی وجہ بد انتظامی اور کرپشن رہی ہے حماد ازر کا کہنا تھا کہ پندرہ مختلف کمپنیوں نے سٹیل میل کی نشکاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے البطانوں نے واضح نہیں کیا کہ صرف سٹیل میل کی آپریشن کی ہی نشکاری کی جائے گی اقتدار میں آنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف سٹیل میل سمیت دیگر خسارے میں رہنے والے سرکاری اداروں کی نشکاری کی مخالف رہی ہے لیکن اب موجودہ حکومت خود نشکاری کے لیے پرتول رہی ہے جس پر مل ملازمین احتجاج کر رہے ہیں خیال رہے کہ اس سے قبل دو ہزار چھے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹیل میل کی نشکاری کو کال ادم قرار دیا تھا اس وقت سابق فوجی سربراہ جنرل پریز مشرف ملک کے صدر اور شوقت عزیز وزیر آزم تھے حکومتی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا جس پر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی سربراہی میں نور اکنی بینچ نے حکومتی فیصلے کو کال ادم قرار دیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ گو کے حکومت سرکاری اداروں کی نشکاری کے فیصلے میں آزاد ہے لیکن اس سے قبل چاروں سومر پر مشتمل مشترکہ مفادات کانسل سے مشاورت کرنا ضروری ہے بعض ماہرین کا خیال تھا کہ یہی وہ فیصلہ تھا جس پر حکومت افتخار محمد چودری سے ناراض تھی جس کے بعد مارچ دوہزار ساتھ میں ان کے خلاف ریکنس کائے کر دیا واضح رہے کہ حکومت نے اکیس ارب اڑسٹھ کروڑ روپے کے ایویز ٹیل میلز کو عارف حبیب کنسورشیم کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا کنسورشیم کو میلز کے پچھتر فیصد حصص چار ہزار اکڑ سے زائد زمین اور سو کلومیٹر سے زائد کی پکی سڑکیں ستر کلومیٹر ریلوے ٹریک اور ایک سو پینسٹھ میگا وارٹ پاور پلانٹ سمیت دیگر اساسے بھی حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا پاکستان سٹیل میل کا قیام دو جولائی انیس سو تہتر میں عمل میں لائے گیا تھا اس کے قیام میں روس نے پاکستان کی مدد کی تھی ابتدان اس کی سالانہ پیداوار 22 لاکھ ٹن رکھی گئی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سٹیل کی ضرورت 90 لاکھ ٹن سالانہ ہے سٹیل میل میں بد انتظامی اور کرپشن کو نیجی سٹیل میلز کی اجاداری کا شاخصانہ بھی قرار دیا جاتا ہے واضح رہے کہ عمران خان حکومت میں آنے سے قبل سٹیل میلز سمیت دیگر قومی اداروں کی تباہی کا ذمہ دار گزشتہ حکومتوں کو ٹھہراتے رہے ہیں یہ تھی ہماری خصوصی رپورٹ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کرتے رہیے www.mjellanews.com اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں